بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں کیفیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمروی ہے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناو میں نے عرض کیا آپ کو سناو اور آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے فرمایا گیا مجھے یہ بات محبوب ہے کہ قرآن پاک اپنے علاوہ اور کسی سے سنو تو میں نے سورہ نسا شروع کر دی حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے تو آپ نے فرمایا بس کرو میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں جاری تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اس آیت اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کو پڑھ کر گزار دی اے اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں پر اگر مغفرت فرمائے تو تو عزت اور حکمت والا ہے اسی طریقے سے ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں کیفیت ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی وہ مکہ میں اپنے گھر سے باہر چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت با آواز برند کرتے تھے اس وقت ان پر اتنی رقت تاری ہوتی کہ ان کے ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی اور ان کی کفار ہمسائے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے چنانچہ اسی بنا پر انہیں وقت کا سہر کرنے پر مجبور کر دیا گیا اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں کیفیت ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورہ تقبیر کی تلاوت کر رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے جب اعمال نہ میں کھولے جائیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دن تک ایسی حالت رہی کہ لوگ یادت کو آتے تھے ایک دن آپ کا کسی گھر کے طرف گزر ہوا اور وہ شخص نماز میں سورہ تو تور پڑھ رہا تھا جب وہ اس آیت پر پہنچا تو سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے اس کے بعد اپنے گھر آئے تو ایک مہینے تک بیمار رہے لوگ دیکھنے آتے تھے اور بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی اسی طریقے سے ایک صحابی حضر اکرمہ رضی اللہ کی تلاوت میں کیفیت حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب کلام پاک کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو اپنے مو اور چہرے پر رکھتے اور فرماتے کتاب ربی جب کلام پاک پڑھنے کے لئے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر یہ جاری ہو جاتا تھا یہ میرے رب کا کلام ہے بارحال آیت رحمت زبان پر ہے تو دل خوشی سے جھوم جاتے اور آیت عذاب اگر آگئی ہے تو دل لرز جائے کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے گویا حق تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے بعض صحابہ اور علیاء کرام کی تلاوت میں کیفیت اسی طریقے سے ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیا جاری تھی ابو صالح کہتے ہیں یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور وہ قرآن پڑ پڑ کر روتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہماری بھی یہی حالت تھی ہشام کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین جب نماز پڑھتے تو بعض وقت میں ان کے رونے کی آواز سنتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ماہ رمضان میں روزہ نہ ایک خط میں قرآن کرتے اور نماز تحجد میں ہر رات دس پرے پڑتے تھے ایک دفعہ آپ کو نماز کی حالت میں زمبور یعنی شہد کی مکھی نے سولہ یا سترہ جگہ پر نگ مار دیا لیکن آپ مسلسل نماز میں مشہور رہے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے نماز کیوں نہ توڑی فرمایا میں ایک صورت پڑھ رہا تھا تو مجھے گوارہ نہ ہوا کہ اس کی تکمیل سے پہلے نماز توڑ دو السعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک رات اس آیت وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی او مجرموں آج قیامت کے دن فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ حت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا پڑھو حت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ رزقیا کہ اللہ تعالی نے آپ سے میرا نام لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی نے یہ سن کر رونے لگے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ پر بے قراری کے ساتھ گریہ تاری ہو گیا اور زبان سے کلمات نکلے اچھا میرا نام لیا گیا ہے اور ذکر ہوا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں تو اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ حق تعالی جللہ شانوں کی بارگاہ میں ہر صحابہ اکرام کی محبوبیت اور مقبولیت کس درجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ پڑھ رہا تھا بے شک ہمارے پاس سزائے ہیں اور جہنم ہے اور حلق میں فس جانے والا کھانا ہے یہ پڑھا اور وہ شخص بہوش ہوگی ہے یہ صحابہ اکرام تعلق تھا قرآن مجید کے ساتھ اور ہمارا تعلق بھی ہے قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق ایسا تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے دنیا کے کاموں کو سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری سوچ اپنے کاموں کے طرف ہوتی ہے اور ہم قرآن پڑھتے وقت اپنے کاموں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ہماری حالت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایسا قائم فرما دے کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق جھوڑ دے کہ جب دنیا سے جائیں تو قرآن مجید ہمارے پہردار بن جائے اور اس وقت ہماری گواہی دے وآخر دعوانا الحمدللہ وبرعالمین